بولٹن میں سب سے پہلے آپ کو قبول دیں آئینی ترمیم پر اتفاق کے رائے حاصل کرنے کے لیے جہاں حکومت اور اس کے تحادیوں کی سرطور کوشش جاری ہیں وہیں آپوزیشن جماعتوں کی بھی ایک کے بعد ایک بیٹھے کا سلسلہ جاری ہے حیدر شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر کہیے گا آپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بیٹھے کا سلسلہ جاری ہے تازہ ترین اپڈیٹ کیا اس حوالے سے عبیرل دیکھئے اس وقت مولانا فضل الرحمن کی رہائشگر پر پاکستان تحریک انصاف کا وفد یہاں پہنچا ہے اور اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے وفد کے ساتھ گزشتہ شب اس حاق دار نے نوید کمر نے اور بلاول بٹو زرداری نے یہ کہا تھا کہ آپ بانی پی ٹی اے سے مشاورت کے لیے پانچ رکنی وفد کے ساتھ اڈیالا جیل جائیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات اور سینر رہنماؤں کے مطابق ان کا وفد اڈیالا جیل جس وقت پانچ رکنی وفد پہنچا تو انہیں بتایا گیا کہ صرف تین ممبران کو اڈیالا جیل میں وہاں ملاقات کی اجازت ہے جس پر پی ٹی اے کے وفد نے ان سے کہا کہ پانچ رکنی وفد ہی ملاقات کیلئے جائے گا اب چونکہ صرف تین ممبران کو اجازت دی جا رہی تھی جس پر پی ٹی اے کے قیادت نے اس ملاقات کرنے کے بجائے واپس مولانا فضل الرحمن کے طرف آئے ہیں اور مولانا فضل الرحمن سے اس حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے اور جب مولانا فضل الرحمن سے یہ مشاورت ہوئی ہے تو اس دوران تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان اخونزادہ حسین یوسف زی نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ پانچ رکنی وفد کو اگر ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے تو ٹھیک ورنہ بانی پی ٹی اے سے مشورے کے بغیر نہ ہی آئینی ترمیم میں ہم ساتھ دیں گے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی بات چیت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ حیدر شرازی میں بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل الرحمن کی رہشگہ پہنچ چکا ہے پی ٹی اے وفد میں بیریسٹر گوھر سلمان اکرم راجہ اسد قیسر اور علی زفر شامل ہیں جبکہ سنیت تحت کانسل کے چیرمن حامد رضا بھی اس وفد کے ہمراہ ہیں